ویلکم ٹو اول دوستو میں نبی ورما آپ سبی کا مائی پیشن چینل میں ہاردی سواگت کرتا ہوں دوستو آج میں آپ کو پی ہوا جو پراتین پریتھدرک نام سے جانا جاتا تھا یہ ہے ہریانک کے کھرکشتر جلے میں استعاپیت ہے یہ دیکھیں یہ باہر کا دریشہ بلکل اور بہت پیارا سندر گیٹ اور اوپر ماہ سرسوتی کی پرتیمہ بنائی گئی ہے اس کے اوپر اور یہ دیکھیں اب ہم ماہ سرسوتی کے مندر کے آگے بلکل پہنچ چکے ہیں اور یہ ابھی اس کا نرمان چل رہا ہے یہاں پر بہت ہی سندر بھمن بنایا جا رہا ہے تو ابھی ہم آپ کو اندر مندر کی اور لے جاتے ہوئے یہ باہر کا دیکھو کتنا پیارا دریشہ ابھی یہاں پر بن رہا ہے بہت ہی اچھے دھنگ سے بنایا جا رہا ہے یہ اور یہ ہمارے کیمرامین کی طرف سے آپ کو اندر لے جائے جا رہا ہے اب ماہ سرسوتی مندر کے بلکل سامنے آپ کو درشن بھی کروائے جاتے ہیں یہ دیکھئے ابھی تو یہ بہر بہت پیارے ماتا کے شیر اور یہ دیکھئے یہ سامنے بلکل سرسوتی ماہ کا پراشین مندر ہے اور یہ دیش میں بہت ہی ہمارے بھارت میں شاید ہی کہیں پہ دیکھتے ہیں ماہ سرسوتی جو کی ودیہ دائنی ہے سوروں کی ماہ تو یہ دیکھئے یہ ماہ کے ساکشہ دکچن دوستو جیسے کی آپ نے حریدوار اور گیا جی کے بارے میں سنا ہے یہ ہیپی ہوا بھی ویسے ہی اتیانت پرسید ہے اس کی بہت سی مہمہ کی کہانیاں ہیں جس کا وامند پران میں بہت بار علیک کیا گیا ہے کہتے ہیں سبھی پویتر ندیوں میں سنان ایک طرف اور اکیلے سرسوتی ندی میں سنان کئی گناہ زیادہ مہتو رکھتا ہے یہاں ہجاروں میل دور دور سے لوگ آ کر پتر موک شانتی اور پینٹ بھروانے کے لئے آتے ہیں کہا جاتا ہے مرٹیو چاہے جل دھل اکاش کہیں کی بھی ہو یہاں پینٹ دان کروا کر سمپورن موکش کی پرابطی ہوتی ہے جبکہ گنگا میں اسٹی پرواہ اور گیا جی میں دے پرواہ سے مکتی ہوتی ہے لیکن یہاں پر سبھی پرکار کی مکتی ہو جاتی ہے جب مہا بھارت یود سماپت ہوا تو یودشتر بہت اشانت رہنے لگے تو شری کریشن جی نے یودشتر کو کہا کہ یہاں پی ہوا سرسوتی تٹ پر یود میں مارے گئے سب ہی کی پتر شانتی پینٹ دان کروا کر اگر ان کو موکش پردان کیا جائے تو جیسے ہی یودشتر نے یہاں پر کیا تو ان کا من بھی شانت ہو گیا کہا جاتا ہے پتر دوش لگنے پر یہاں پتروں کی مکتی کا پاٹ پوجا یگ کروانے سے ترند لاب ملتا ہے اور بھگوان اندر نے بھی اپنے پتروں کا پینٹ دان یہی کروایا تھا یہاں ہر روز سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگ آ کر پینٹ دان کرواتے ہیں اور یہاں پر چیتر ماس میں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ آ کر میلے میں شامل ہوتے ہیں تاکہ اپنے پتروں کو موکش کی پرابتی پردان کروا سکیں دوستو یہاں تک کی پیہوا کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہیں آٹھ کوز کی دھرتی پر برحمہ جی نے شرشتی کی رچنا کی تھی جس کا میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس جگہ پر لے کے جاؤں گا جہاں پر برحمہ جی نے شرشتی کی رچنا کی تھی بہت 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 بہ یہ ہے ایک پیپل جسے پریت پیپل کے نام سے جانا جاتا ہے ہجاروں ورش پرانا جس پر سویم یودشتر نے بھی جل چڑھایا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پریت شانتی بھی ہو جاتی ہے جیسے کسی کو پریت پیڑا کا اس کی کنڈلی میں دوش لگا ہو یا کسی بھی پرکار کے تو جیسے بھی یہاں پر کرم پارٹھ وغیرہ جو کروائے جاتا ہے پینڈدان بھروای جاتے ہیں تو اس کے پسچات ہی یہاں پر اس پیپل پر پنڈدوں کی دوارہ پانی چڑھایا جاتا ہے تاکہ ان کا جو بھی آیا ہوا یہاں پر کیا ہوا کاریا سمپوراں ہو سکے اور اس کے پسچات ہی یہاں پر شام کارتک جی کے مندر میں بھی تیل چڑھایا جاتا ہے شام کارتک جی بھولے نا جی کے بڑے پتر ان کا مندر صرف یہی پر ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بالکل ہی بیک سائیڈ میں کارتک جی کا مندر ہے تو اس کے بھی آپ کو دشن کروائے جائیں گے اور اس کے بالکل ہی اس پیپل کے ساتھ میں پریج جی پریج سرکار جن کو بولا جاتا ہے تو ان کے اوپر یہاں پر بھی تیل چڑھایا جاتا ہے تاکہ شانتی ہو سکے سبھی پرکار کی دوست جو لگے ہوئے ہیں سب سے سمپوراں ان کا مٹان ہو سکے اور یہی پر دیکھو یہاں پر آپ کو تیل وغیرہ لینے کی سویدہ بھی اپلپت کروائی گئی ہے اور یہاں دیکھئے دوستو شریف کرشن یودشتر جی کا مندر جو سرسواتی ماتا کے مندر کے بلکل ساتھ میں بنایا گیا ہے بہت ہی براشین مندر ہے یہاں بھی آپ کو صرف یہاں پر دیکھنے کو ملے گا تو دوستو ہریانہ میں کرکشترہ بھومی پر پی ہوگا سرسواتی تیرت کی عدبت مہمہ اور سب سے ادھک مہتو ہیں اگر آپ کو یہاں میرا ویڈیو پسند آیا ہو آپ یہاں ویڈیو اپنے مطنوں اور رشتے دانوں کو شیئر جرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے جانے واد جے شریف کرشنا جے ماہ سرسواتی